میرا نام کوشلیا ہے میں دلی شہر میں اپنے دو بیٹوں کے ساتھ رہتی ہوں میرے پتی کو اس دنیا سے گجرے ہوئے تین سال ہو چکی ہیں اور اب میری بڑھاپے کے سارے جمہداریاں میرے دونوں بیٹوں پر ہی ہیں لیکن آج کے دن میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے بڑی بیٹی کی شادی ہے سبھی ریتی رواجوں کے ساتھ میرے بیٹی کی شادی ایک بہت ہی اچھے گھر کی لڑکی سے ہو گئی اور میری بہو دہیج میں ایک کاموالی اپنے ساتھ لے کر آئی اور مجھ سے بولی ساسوما یہ کاموالی ہر سمیں آپ کی بہت سیوہ کرے گی وہ کاموالی سچ میں میری بہت سیوہ کرتی تھی لیکن جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو گونگی ہے مجھے اس کاموالی پر بہت درس آیا کیونکہ وہ کاموالی بہت خوبصورت تھی لیکن مجھے اس کی ایک بات بہت عجیب لگتی تھی کہ وہ ہمیشہ گونگٹ میں رہتی تھی اور گھر میں سب اسے پردہ کرتی تھی لیکن ایک دن گلتی سے میرے چھوٹے بیٹے نے اس کی شکل دیکھ لی اور میرا بیٹا زور زور سے چلانے لگا یہ سنتے ہیں میرا دل زور سے دھڑکنے لگا کہ ماں یہ لڑکی وہی ہے جس نے ساتھ ماسوم لڑکیوں کو بہت بے دردی سے میرے بڑے بیٹے نوین نے آج پھر سے اپنے شادی کی بات چھیڑ دی تھی یہ وہ مدہ تھا جس سے میں ہمیشہ اپنے جان چوراتی تھی ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کا شانک نہیں تھا وہ میرا بڑا بیٹا تھا اور ہر ماں کی طرح میرے دل میں بھی اپنے بیٹے کی شادی کو لے کر بہت سارے سپنے بہت سارے ارمان تھے میں اپنے بڑے بیٹے نوین کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی لیکن میری پریشانی بھی وہی تھی جو آج کل سبھی گھروں میں ہوتی ہے میرا بیٹا نوین اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جبکہ میں اپنی پسند کی لڑکی سے اپنے بیٹے نوین کی شادی کروانا چاہتی تھی آج بھی رات کے کھانے کے وقت گھر آیا تو مجھ سے جیت کرنے لگا کہ جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں آپ اس کے رشتہ مانگنے کے لئے اس کے گھر پر جائیں میں نے کھانا ختم ہونے کے بعد کہا کہ بھول جاؤ اس لڑکی کو تم کیونکہ تمہیں میری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہوگی میری اس بات پر میرا بیٹا نوین گصے سے آگ بھبولا ہو گیا اور چیک کر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ ایک بار اس سے مل تو سکتی ہیں لیکن میں ایسی لڑکی سے بلکل اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرانا چاہتی تھی جس سے شادی سے پہلے ہی میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا ہو میرا بیٹا گصے سے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا میں نے سوچا کچھ دن کا گصہ ہے سمیہ کے ساتھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا یہی میرے سب سے بڑی غلط فہمی تھی وہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر آیا تو اس کی ہاتھ میں بندوق تھی میرے سامنے ہی اس نے وہ بندوق اپنے کنپٹی پر رکھ دی اور چیک کر مجھ سے بولا کہ آپ میری شادی رچنا سے کروائیں گے یا نہیں رچنا اس لڑکی کا نام تھا جس سے میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا تھا میں تو اپنے بیٹے کا گصہ دیکھ کر پاگل ہی ہو گئی اور میں نے گھبراتے ہوئے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا اسے نیچے رکھو گولی چل جائے گی لیکن میرا بیٹا اسے میں بہت جذباتی ہو رہا تھا اور اس کے لئے مجھے ہر بات ماننے ہی پڑی اور میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو میں اسے دیکھنے جاؤں گی میرے بیٹے نے بندوق نیچے رکھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ وہ بہت اچھی ہے آپ میرے شادی کے بعد اس پر بہت گرب کریں گی میں اپنے بیٹے کی بات مان کر اس لڑکی کا رشتہ مانگنے اس کے گھر چلی گئی وہ لڑکی مجھے بہت سیدھی سادھی اور اچھی لگی تھی گھر پریوار بھی امیر ہی تھا میں نے شادی کی تاریخ بھی تکر دی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں دو چار بار ان کی گھر گئی تھی لیکن ہر بار ایک ہی کاموالی سے میرا سامنا ہوتا اور اس کاموالی نے بہت بڑا سا گھنگر ڈال رکھا ہوتا تھا کاموالی کے یہ باتیں مجھے عجیب لگتی تھی کہ میری بہو نے مجھے بتایا کہ یہ کاموالی بہت اچھی ہے اور ان کے ہر چھوٹے بڑی کامگیاں ہی سنبھالتی ہے اور یہ بہت اچھی لڑکی ہے میں نے اپنے بیٹی اور بہو سے بہت پوچھنے کی کوشش کی تم دونوں پہلے بار کہاں ملے تھے مگر دونوں نے مجھے الگ الگ جواب دی اور یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور کچھ بھی ہوا لیکن اب کیا ہو رہ سکتا تھا شادی تیہ ہو چکی تھی شادی کے تیاریوں میں بہو کی کاموالی نے بہت ہانت بٹایا تھا کیونکہ میری کوئی بیٹی نہیں تھی اس لئے سارے تیاریاں بھی انہی دونوں لڑکیوں نے مل کر کی تھی شادی کے بعد جب میری بہو دلہن بن کر پہلی بار ہمارے گھر آئی تو میں یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ میری بہو نے اپنی کاموالی کو بھی گاڑی میں اپنے ساتھ پیچھے بیٹھا لیا میں اور میرا چھوٹا بیٹا پنکج ہم دولے کی کار کے پیچھے پیچھے تھے میرا چھوٹا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ ممی اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں کہ بھاوی کا اپنی کاموالی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی لگاؤ نہیں ہے کیا لوگ اپنے کاموالی کو اتنا تو سر پر نہیں چڑھاتے جتنا بھاوی نے چڑھایا ہوا ہے یہ بات تو پہلے دن سے مجھے بھی پریشان کر رہی تھی یہ بات بھی عجیب ہی تھی کہ وہ دہیج میں بھی اس کاموالی کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی لیکن میں اپنے بیٹے کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتی تھی لیکن اس کاموالی کا میری بہو کے ساتھ دہیج میں آنا مجھے بلکل پسند نہیں تھا اس کاموالی کے لیے میری بہو نے شادی کے لیے بہت اچھے کپڑے لے کر دیئے تھی اس کپڑوں کو پہن کر وہ کاموالی لگ ہی نہیں رہی تھی میری کئی رشتداروں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ساری باندھے ہوئے گھونگٹ میں لڑکی کون ہیں اب میں انہیں یہ کیسے بتاتی کہ یہ بنی تھنی لڑکی میری بہو کی کاموالی ہے تو میں نے بات کو ٹھاننے کے لیے ان سے کہا مجھے کیا پتہ کہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ہوگی میں اب یہ سوچ رہی تھی کہ جب میرے رشتداروں کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں ایک کاموالی ہے تو وہ کیا کہیں گی میرے بیٹے کا تو دماغ یہ خراب ہو چکا تھا جو وہ بینہ کچھ سوچے سمجھے ایک گھونگٹ والی کاموالی کو اپنی پتنی کے ساتھ دہیج میں ہی لے کر آ گیا جب شادی کے بعد ہم بارات لے کر گھر پہنچے تو میری بہو نے مجھ سے کہا کہ ساسوما یہ کاموالی تو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ جیسا چاہے اسے اپنا کام کروا لینا یہ آپ کے بہت سیوہ کرے گی میں اپنی بہو کی بات سن کر دنگ رہ گئی کہ یہ بیچاری تو بہت اچھی ہے میں اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی تھی مجھے اپنی سوچ پر بہت شرمندگی محسوس ہوئی میری بہو نے تبھی اس کاموالی کو آواج لگا کر میرے کمرے میں بولایا اور اس سے کہا کہ دیکھو شادی کی تیاریوں کے چکر میں ساسوما بہت تھک گئی ہے تو میں ان کے ہاتھ پاو دبا کر اچھے سے مالش کر دو آج سے ان کے سبھی کام تمہاری جمہداری ہے آپ جلدی جاؤ اور ساسوما کے کمرے کی اچھے سے صفائی کر دو تاکہ یہ آرام کر سکے جب وہ کاموالی اندر کمرے میں چلی گئی تو میری بہو مجھ سے دھیمی آواج میں بولی ساسوما آپ سے ایک چھوٹی سی پراتنہ ہے میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا کہ کیسے پراتنہ میری بہو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ بیچاری گریب ضرور ہے لیکن وہ ایک بہت اچھے گھرانے سے ہے اور بہت پردہ کرنے والی ہے اس کاموالی کا چہرہ تو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا تو اس لئے آپ تھوڑا خیال رکھنا میں نے اپنے بہو سے کہا تم اس بات کی بالکل بھی فکر مت کرو میں جب اپنے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کاموالی بڑی لگن سے کام کر رہی تھی اور ساری کے سائڈ میں سے اس کی گوری گوری ہاتھ دیکھ رہے تھے اس کاموالی کے خوبصورتی دیکھ کر میں تو چونک گئی بہت زیادہ گورا رنگ تھا اس کا اسے میری موجودگی کا پتہ چلا تو اس نے جلدی سے اپنے چہرے کو پوری طرح سے ڈھک لیا میں نے اس کاموالی کو آواز دے کر پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا اس نے اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ میں تو گنگی ہوں مجھے اس کاموالی پر پہت رحم آیا کہ بیچاری اتنے خوبصورت ہے اور اس نے کیسا بھاگی پایا ہے ایک تو کاموالی اوپر سے گنگی خیر وہ کاموالی بہت کام کی تھی میرا بہت حیان رکھتی تھی میری بہت سیوہ کرتی تھی میری بہو کے کام کرنے سے پہلے وہ میری کام کیا کرتی تھی میں اس سے بہت خوش رہنے لگی تھی لیکن میرا چھوٹا بیٹا اس کے گنگر سے بہت زیادہ چھوٹا تھا کچھ تھا بھی وہ بہت زیادہ سرارتی تھا جب بھی وہ کاموالی اس کے سامنے سے جاتی ہے تو وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھونگٹ اوپر کر کے مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ تب ہی میں تمہیں جانے دوں گا وہ بیچاری تیز دیز قدموں سے بھاگ کر میرے کمرے میں آتی اور میرے پیچھے چھپ جاتی میں اپنے بیٹے کو ڈانٹی تھی کہ کیوں اس بیچاری کو کاموالی کو بار بار چڑھاتا رہتا ہے کاموالی روج رات کو میرے سر اور پاؤں دباتی تھی اور میری مالش کرتی تھی اس کاموالی کے آنے سے مجھے بہت زیادہ آسانی ہو گئی تھی کیونکہ میرے سارے کے سارے کام اس کاموالی نے ہی سبھا لکھے تھی میرا چھوٹا بیٹا اسے ہمیشہ یہ کہہ کچڑھاتا تھا کہ ماں یموہ تو ایسے ڈھک کر رہتی ہے جیسے کوئی چور ہو اس لئے اپنے سارے چیور دھیان سے رکھا کرو اور اس کے جانے کے بعد ٹھیک سے چیک کر لیا کرو وہ کاموالی تو کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ گونگی تھی وہ بہت سادھارن سی لڑکی تھی بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی ایک دن میری کچھ دوست میرے گھر پر آئی تھی تب بھی میرے کاموالی ان کے سامنے گونگٹ میں ہی آئی تھی اس کاموالی کے جانے کے بعد میری دوستوں میں سے میری ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہارے کاموالی گونگٹ کر کے کیوں کام کرتی ہے تو میں نے اسے کہا کہ یہ ایک بہت ہی شریف گھر سے ہے اس کے گھر والوں نے اسے بہت مجبور کر کے گھر سے وہاں نکالا ہے اور نہ آج کل ایسے لڑکیاں کہاں دیکھنے کو ملتی ہے میں نے اپنے دوستوں سے وہی سب کہا جو میری بہو نے مجھے بتایا تھا ان سب بات پر میری دوست نے مجھ پر ہسنے لگی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہیں عورتیں بھی عورتیں سے پردہ کرتی ہیں کیا ہم نے بہت سے عورتوں کو دیکھا ہے مگر کوئی بھی عورت یا لڑکی آج کے ٹائم میں ایسی نہیں رہتی عورتوں سے پردہ نہیں کرتی تم اس کاموالی پر نظر رکھا کرو زیادہ نیک بننے والے لوگ ہی پیٹ پیچھے دکھا دیتے ہیں میرے دوستوں کی باتوں نے میرے دل میں کہیں نہ کہیں شک کا بیج بودیا تھا مجھے پہلے تو شک نہیں تھا بس اب مجھے وہ سیدھی سادھی کاموالی پر شک ہونے لگا تھا مجھے کئی ایسے واقعہ یاد آنے لگی جس سے مجھے اس پر شک کرنے کی وجہ مل گئی اور ان سب باتوں کو میں نے اپنے مند کا وہم مان کر بلا دیا تھا کچھ دن پہلے ہی بات ہے کہ میری بہو نے اس کاموالی کو کسی کام سے اپنے کمری میں بلایا تھا کہ تب ہی مجھے یاد آیا کہ میرے بڑے بھائی نے میری بہو اور میری بیٹی کو رات کی دعوت پر بلایا ہے میں اس بات کو بتانے کے لئے اس کی کمرے میں گئی تو میں ٹھٹک کر رہ گئی کیونکہ مجھے میری بہو کے کمرے سے میری بہو کی آواز کے علاوہ بھی کسی اور عورت کے ہنس کر بات کرنے کی آواز آ رہی تھی میں اس بات سے بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ بہو کے کمرے میں تو اس کاموالی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے میں اندر جا کر یہ سب دیکھتی کہ اس سے پہلے ہی میری چھوٹی بیٹے نے مجھے آواز دیکھ کر کیچن میں بلا لیا میں جب اپنے بیٹے کی بات سن کر واپس آئی تب میں نے اپنے بہو سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے کمرے میں کس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی تو میری بہو نے مجھ سے کہا ارے ساسو ماں میں تو ٹی وی دیکھ رہی تھی اس پر سیریل کی آواز آ رہی ہوگی میں نے اپنی بہو کی اس بات پر یقین کر لیا اور سوچے کہ وہ کاموالی تو بول ہی نہیں سکتی ہے شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اس کاموالی کو ہمارے گھر پر آئے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا اور آج تک میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی تو وہ آج کیسے بول سکتی ہے اس کے علاوہ بھی مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ پانچ دن پہلے جب یہ کاموالی گھر سے باہر جا رہی تھی تو گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اپنا گھونگٹ نیچے گرا دیا تھا جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی یہ تو گھر میں اتنا گھونگٹ کر کے رہتی ہے اب کیا باہر بینہ گھونگٹ کے ہی جا رہی ہے شام کو جب کاموالی گھر لوٹ کر واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ بہو کی ماں نے مجھے کسی کام سے بلایا تھا میں ان کا ہی کام کرنے گئی تھی میں اس کی بات سن کے بہت زیادہ پریشان ہوئی کیونکہ ابھی پندرہ منٹ پہلے ہی تو میری بہو کی ماں سے بات ہوئی تھی انہوں نے تو مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا کہ یہ کاموالی ہمارے گھر آئی ہے خیر یہ بات اتنی ضروری نہیں تھی اس لئے میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا جو بات ضروری تھی میں نے اس کو پوچھا کیونکہ وہ جو بینہ گھونگٹ کی گئی تھی اس بات نے میرے دل میں حلچل مچا کر رکھ دی تھی میں نے اس کاموالی سے پوچھا کہ جب تم صبح گھر سے باہر نکلی تھی تو بینہ گھونگٹ کی کیوں گئی تھی تمہارا چہرہ بھی تو دکھ رہا تھا اس بات پر کاموالی نے نام میں سیر ہلایا اور ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے بتایا کہ میں نے ماسک لگا کے رکھا تھا مجھے تب بھی اس کی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا اس نے میری اس بات پر تسلیح کرنے کے لیے اپنے پر سے ماسک نکال کر مجھے دکھایا تو تب جا کر مجھے اس کی بات پر یقین ہوا پھر سے شک پیدا کر دیا تھا میں نے شام کو اس کاموالی کو اپنے کمرے میں بلائیا کہ تم میرے بیٹوں سے گھونگٹ کر دی ہو یہ بات تو میری سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے گیر مرد ہے لیکن عورتوں سے پردہ کرنا میری سمجھ سے باہر ہے تو مجھے تو اپنا چہرہ دکھا ہی سکتی ہو میری اس بات کو سن کر کاموالی بہت زیادہ گھپرا گئی اور نام اسیر ہلا کر پیچھے ہٹنے لگی اور اس نے کہا کہ میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج کسی بھی حال میں اس کاموالی کا چہرہ دیکھ کر ہی رہوں گی جیسے میں اس کاموالی کا گھونگٹ اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ کاموالی تیج تیج قدموں سے بھاگنے لگی اور بھاگتے سے میں میری بیٹے اور بہو سے ٹکرا گئی بیٹے نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہوا ماں آپ اس کاموالی کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہیں میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا بیٹا میں تو بس اس کاموالی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں میری بات سن کر میری بہو نے مجھ سے کہا کہ کیوں سانسو ماں میں نے تو آپ سے منع کیا تھا نا کہ آپ اس کاموالی کا چہرہ دیکھنے کی ضد نہیں کریں گی پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں میں نے اپنی بہو سے گسے سے کہا کہ اس کاموالی کے گھونگٹ کی وجہ سے میرے دوستوں نے میرا بہت نزاک اڑایا ہے اب تم اس کاموالی سے کہو کہ یا تو یہ مجھے اپنا چہرہ دکھا دے یا پھر میرے گھر سے رفع ہو جائے میری بہو نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی تو پھر میں نے اس سے کہا کہ نکل جائے میرے گھر سے تو اس بات پر میری بہو نے کہا کہ یہ اس گھر سے بھی نہیں جائے گی کیونکہ یہ میری کاموالی ہے میں اسے اپنے ساتھ لی کر آئی تھی آپ کون ہوتی ہیں میری کاموالی پر حکم چلانے والی اپنے بہو کے اس بات کو سن کر میں دنگ رہ گئی کہ کیوں میری بہو ایک کاموالی کے لیے مجھ سے اتنی لڑائی کر رہی ہے مجھ سے اتنی بدتمیجی سے بات کر رہی ہے اور اتنا ہی نہیں میرا بیٹا وہیں پر چپ چاپ کھڑا تھا اپنی ماں کی بیزتی ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا جب میں نے گھورنے والی نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یا آپ ساس بہو اور اس کاموالی کا معاملہ ہے آپ لوگ آپس میں مل کر ہی اس معاملے کا حل نکالیں اس بات کو کہا کر میرا بیٹا گھر سے باہر چلا گیا میری بہو نے مجھے برا سا موں بنا کر دیکھا اور اس کاموالی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے کمرے میں لے گئی میرا چھوٹا بیٹا کچھ دیر بعد واپس گھر آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس معاملے سے کاموالی کے لیے آپ کو بہو سے لڑائی چھوڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو پتہ ہے نا یہ بہو مجھے نیا کاروبار کرنے میں مدد کرنے والی ہے آپ جائیے اور بھاوی سے معافی مانگ کر آئیے اپنے بیٹے کی باتیں سن کر میں بہو سے معافی مانگنے اس کے کمرے میں آئی تو بہو کے کمرے کا تھوڑا سا درواجہ کھولا ہوا تھا اندر کا نظارہ دیکھ کر میں تو حق کا بکر رہ گئی بہو کاموالی کو گلے سے لگا کر تسلی دی رہی تھی بہو کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہ کیا بھلک ہوئی اپنی کاموالی سے بھی اتنی محبت کر سکتا ہے میری بہو اس کو گلے لگا کر کہہ رہی تھی کہ تم پریشان مت ہو کہ بس کچھ دن کی بات ہے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی اور میں ساسوں ماں کو بھی اچھے سے سمجھا دوں گی میں نے تھوڑا اور اندر جھاک کر دیکھا تو اس کاموالی نے اپنا گھونگر اٹھایا ہوا تھا اس کی ایک سائیڈ مجھے دیکھ رہی تھی میں چونک کر اپنے کمرے میں واپس آگئی مجھے بہو کی وہی بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا کہ اس کاموالی نے تو مجھے بھی آج تک اپنا چہرہ نہیں دکھایا ہے پھر وہ کاموالی آج بہو کے سامنے اپنا گھونگر کیسے اٹھا کر بیٹھی تھی میں سوچ رہی تھی کہ ایک مالک تو کبھی بھی اپنی کاموالی کو گلے سے نہیں لگا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو اتنا سر پر چڑھاتی ہے پھر میری بہو ایسے کیوں کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس دن کے بعد سے میری بہو نے اس کاموالی کو میرے سارے کام کرنے سے منع کر دیا تھا وہ کاموالی زیادہ تر میری بہو کے ہی ہساتھ رہتی تھی اور اس کاموالی کو میرے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی میں بھی سوچ کر چپ تھی کہ کہیں میرے گھر کا محول خراب نہ ہو اور کوئی لڑائی جھگڑا ہونے کی وجہ سے میرا بیٹے اپنی پتنی کو لے کر مجھ سے الگ نہ ہو جائے میری بہو روجی اس کاموالی کو لے کر گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور شام کو واپس آنے پر دونوں ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ان دونوں کا ایسا کرنا مجھے بہت عجیب لگتا تھا لیکن میں کیا کرتی میری تو اس گھر میں کوئی سننے والا ہی نہیں تھا ایک دن میری طبیت اچانک کی خراب ہو گئی میں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ کاموالی کچن میں کام کر رہی ہے تم جاؤ اور اس سے کہنا کہ وہ مجھے ایک کپ چائے بنا کر دے دی اس دن اتفاق سے میرا بیٹا گھر پر ہی تھا گئے ہوئے دو ہی منٹ ہوئے تھے کہ اچانک کیچن سے میرے بیٹے کی چیکنے کی آواز آئی اس کی آواز کو سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تیجی سے بستر سے اٹھی اور بھاگتی ہوئے کیچن میں گئی تھی جب میں کیچن میں پہنچی تو میں نے وہاں جو نظارہ دیکھا اس کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی میری بیٹے نے اس کاموالی کا باجو پکڑ کر رکھا تھا اور دوسری ہاتھ سے وہ کاموالی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے تم نے اس کاموالی کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے تو میرا بیٹا کہنے لگا اس لئے پکڑا ہے تاکہ یہ بھاگ نہ جائے میں کیچن میں آیا تھا آپ کیلئے چائے کو کہنے تو میں نے دیکھا کہ یہ اپنے گھنگر سے اپنا چہرہ صاف کر رہی ہے اور گلتی سے میری نظر اس کی چہرے پر پڑ گئی اور میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے یہ تو میں نے حیرانی سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا کہ اتنے میں ہی میرا بڑا بیٹا اور بہو اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئے میری بہو آگ ببولہ ہو کر کہنے لگی کہ آپ دونوں ماں بیٹے میری کاموالی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں میرا بیٹا کہنے لگا کہ میں نے آپ کی کاموالی کی شکل دیکھ لی ہے اور میں ابھی سب کو اس کی شکل دکھاتا ہوں اور اتنا کہہ کر اس نے چبردستی اس کاموالی کا گھونگڑ کچھ لیا جب میں نے اس کاموالی کا چہرہ دیکھا تو مجھے دھیان آیا کہ میں نے اسے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے جرہ دھیان سے دیکھا تو میرے موہ سے چینک ہی نکل گئی مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی ہے چھے معصوم لڑکیوں کی قاتل جو آج کل ہر نیوز چینل پر نظر آ رہی ہے میری دماغ میں پوری کی پوری کہانی چلنے لگی نیوز ریپورٹ نے بتایا تھا پولیس نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی ایک دیماغی بیماری سے پڑی تھے اور اس بیماری کے چلتے اس نے جلن اور دشمانی میں اپنے سات معصوم دوستوں کو مار ڈالا بعد میں پتا چلا کہ یہ قاتلانہ لڑکی پولیس کی گیو رفت سے فرار ہو گئی ہے میں کیا پورے دیش کو اس قاتل لڑکی کے بارے میں پتا تھا اس دیش کے بچے بھی جانتے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے اس کے شکل اتنی بار نیوز چینل پر دکھائی گئی ہے کہ اب تو اس کو کوئی بھی پہچان سکتا تھا میری چھوٹے بیٹے نے اس کام والے کو پہچان لیا تھا میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ اتنی خطرناک لڑکی ہمارے گھر میں رہ رہی ہے میں نے اپنے بڑی بیٹے سے کہا کہ جلدی سے پولیس کو فون کرو میں نے اپنی بہو کے چہرے کو دیکھا اس کے تو چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی میں نے بیٹے سے کہا میری شکل کو کیوں دیکھ رہے ہو جلدی سے پولیس کو فون کرو میری اس بات کو سن کر میری بہو میرے پیروں میں گر گئی اور کہنے لگی سانسو میں ایسا نہیں کیجئے پلیس پولیس کو مت بولائیے یہ لڑکے کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بہان ہے میری سگی بہان تب ہی میرے بیٹے نے کہا ماں میں اس بات کو پہلے سے جانتا ہوں اس بات کو سن کر میرا تو دماغ چکرا گیا کہ ان دونوں نے مل کر کہ ایک قاتل لڑکی کو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے چھوٹے بیٹے نے جیسے ہی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میرے بڑے بیٹے نے اسے روک لیا اور کہا کہ ماں میری پوری بات تو سنوں اتنے میں ہی میری بہو کی بہان بولنے لگی کہ آپ میری بات سن تو لیجئے پھر آپ کو جو ٹھیک لگے آپ وہ کرنا ہم ساتھ دوستوں کا گروپ تھا ہم سب آپس میں بہت پیار سے رہتے تھے اور سب کام مل جل کر ہی کرتے تھے میری دوست ماہرہ کو ایک لڑکا پسند کرتا تھا اور اس کے پیچھے ہاں دو کر پڑا تھا میرے دوست ماہرہ کو وہ لڑکا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا وہ کہتی تھی عجیب پاگل سا ہے اور سچ میں وہ لڑکا پاگل ہی تھا ایک دن اچانک وہ سب لوگوں کے سامنے ماہرہ کو پروپوس کرنے لگا ماہرہ کے ساتھ ساتھ ہم سب لڑکیوں کو بھی بہت گصہ آیا کہ لڑکا ایسا کیسے کر سکتا ہے اسی بات پر ماہرہ نے اس لڑکے کے گال پر ایک تھپر مار دیا اور ہم سبھی دوستوں نے مل کر اسے بہت زیادہ باتیں سنائیں ہماری دیکھا دیکھی سب لوگوں نے مل کر اسے بہت باتیں سنائیں اور اس لڑکے کا مزاق اڑایا کوئی بھی لڑکا اپنی بیجتی کو برداشت نہیں کر سکتا اپنی اس بیجتی کو اس لڑکی نے اپنے دل سے لگا لیا اور ہم لڑکیوں سے بدلہ لینے کو سوچا وہ لڑکا پہلے ہی سائکو ٹائپ تھا اس واقعہ کے کچھ ہی دن کے بعد ہم سبھی دوست تھے ماہرہ کے گھر پر اکٹھا ہوئے تھے اور خانہ خاتے ہوئے ہم سب چوک گئے کیونکہ ماہرہ کے کمرے سے چکنے کے آوازی آ رہی تھی ہماری ایک دوست ماہرہ کے کمرے میں دیکھنے گئی تو وہ لڑکا چاکو سے ماہرہ کو مار رہا تھا وہ ڈر کر بھاگی تو اس لڑکے نے اسے بھی مار ڈالا اس سائکو لڑکے نے ایک ایک کر کے میری ساتھ دوستوں کو بڑی بے رہمی سے چاکو سے گود گود کر مار ڈالا میں اپنی جان بچانے کے لئے وہاں کھڑکی سے کود گئی تیجی سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر آ کر اپنے کمرے میں چھپ گئی میری حالات بہت زیادہ خراب تھی میرا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالات میں نہیں تھا میں بہت ڈر گئی تھی اس سائکو لڑکے نے بڑی بے رہمی سے میری سبی دوستوں کو مار دیا تھا اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے بھی نہ مار دے لیکن وہ لڑکا بہت چالانک نکلا اس نے میری ساری دوستوں کے قتل کا الجام میرے اوپر ہی ڈال دیا اور اسی ہتیہ کے آروپ میں پولیس نے مجھے پکڑ لیا میں نے سب کو سچائی بتائی لیکن میری بات پر کسی نے یقین نہیں کیا میری بہن نے اپنے پتی کے ساتھ مجھے جیل سے باہر نکالا اور میری بہن مجھے اپنے کام والی بنا کر اپنے ساتھ اپنے سسران لے آئی میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں بے قصور ہوں پولیس والے مجھے ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے اور میڈیا نے بھی مجھے ہر جگہ جلیل کر دیا تھا اس لیے مجھے اپنا چہرہ چھپانا پڑا میری دیدی مجھے اپنے ساتھ پولیس کی گرفت سے بچانے کے لیے لے کر آئی تھی میری بہو روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی اس کا کوئی قصور نہیں ہے میرے بہن بے قصور ہے میں اور میرے پتی اتنے دنوں سے اس کی بے گناہی کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم نے اس سائیکو لڑکے کے پیچھے اپنی جاسوس لگا رکھے ہے اس لڑکے کے خلاف بہت سارے ثبوت جمع کر لیے ہیں ہم ایک دو دنوں میں ہی یہ سارے ثبوت میڈیا اور نیوز ریپورٹ کو دینے والے ہیں تاکہ میری بہن کے بے گناہی ثابت ہو سکے ساری سچائی سون کر میں دنگ رہ گئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا پھر میرے بہو نے مجھے وہ سارے ثبوت دکھائے جو انہوں نے پچھلے تین مہینے میں جمع کیے تھے اور یہ سب کچھ سچ تھا اب بیچاری بے قصور لڑکی بھاگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک کام والے بن کر رہ رہی تھی جبکہ اس کی کوئی گلتی نہیں تھی میری بہو نے وہ جو سارے ثبوتی کٹھا کیے تھے وہ نیو چینلز میں دے دیے اور وہ لڑکی جو بینہ کچھ کیا گلت الجام میں فس کا جلت ہو اور رسوائی سے جی رہی تھی سب لوگ اس سے ہمدردی کرنے لگے جو پہلے اس لڑکی کو قاتل کر رہے تھے اور اس کی بیجتی کر رہے تھے اب سب لوگ اس سے عزت دینے لگے تھے اور اس سائیکو لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا مجھے اس پیاری سے لڑکی پر بہت رحم آ رہا تھا اس لئے میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی اس سے شادی کر دی اور اسے اپنے دوسری بہو بنا کر اپنے گھر لی آئی دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی